مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح مادک کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں دو ایک تقریر کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دی جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا شدہ شدہ بات پترس تک پہنچی کچھ نہ کچھ بات یعنی چلتی چلتی پترس تک پہنچی حاضر ہو کر وجہ رفت کی مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے وقت مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں پترس نے بڑی معذرت کی مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے امادہ نے اگلے دن دفتر میں قیامت آگئے پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈکاسٹن کے اخلاق پر ایک طویر لیکچر دی بات تو کھولی گئی تھی سٹیشن ڈریکٹر نے تقریروں کے چارٹ کو بلا کر کہا اگر اپنی خیر چاہتے ہو اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پترس کے استاد ہیں حسب دستور یعنی روایت کے مطابق حسب ممول اپنی کروائی دکھانے کے لیے انہوں نے ان کے مسبدے میں سے ایک دو فکریں نکال دیں مسبدہ جو انہوں نے لکھی ہو چیز تھی ان فکروں کا نکالنا اس کو نوکری سے نکالے جاننے کا پیش خیمہ ہو گیا بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں معافی مانگی ہاتھ جوڑے مرزا صاحب نے بولا مرزا صاحب کے کان کھڑے بولے یہ تو میں نہیں چاہتا اس نے کہا کہ آپ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دست کر دیجئے مرزا صاحب نے فوراں دستخط کر دی جنگ کے زبانے میں حسن اتفاق سے دلے ملہور کے بشتر یعنی بہت سارے عدیب اور شاہر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے پترس کی تحریک پر ایک محدود عدبی حلقہ قائم کیا گیا یعنی آپ نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو عدبی طور پر جس میں ڈاکٹر تاثیر فیض احمد فیض احمد علی خان احمیر احمد خان محمود نظامی غلام عباس انصار ناصری وغیرہ شریک کیے کہ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا کبھی پترس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر اس میں ایک مقالہ کسی عدوی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر مختبو ہوتی ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا اس میں مرزا صاحبی رشریف لائے ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا پترس کاموش رہے مرزا صاحب سے درخواست کی گئے کہ کچھ فرمائے مرزا صاحب بحث مباعثے کو ناپسند کرتے تھے اس لئے بڑی مطاعت رائے دیتے تھے انداز کچھ ایسا ہوتا نہیں یہ بات تو نہیں مگر یہ خیر ایسا بھی ہوتا ہے پترس کو شوفی سجی فیض کو اشارہ کیا وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے بات کار 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 فوراں شروع ہو گئے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تحزیب جنانی تحزیب کے بعد اگری اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا جی ہاں میں یہ چانتا ہوں اور یہ بھی چانتا ہوں کہ پرانی تحزیبوں کی تاریخ پر ایک دریا عمر چلاتا تھا اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی کتنی بڑی دولت بھری بڑی